اس میسیج وزنے والے کے والد والدین پر اپنی رحمتیں فرمائے اور جو اسے اسی وقت فورڈ کرے اللہ اس کے دل کی نیک حاجتیں پوری کرے رات کو جب ضروری کام نہ ہو تو باہر کم ہی نکلا جائے کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی ماں خولک میں سے جیسے چاہے فیلا دیتا ہے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرے کیونکہ سیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو پانی کے برطن کو ڈھک کے رکھا کرے خاص طور پر رات کے وقت ایک اچھی اور برشکو نین کے لیے درود پاک پڑھ کر سویا کرے ہر اچھی بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت جلد لوگوں تک پہنچانی چاہیے ایک شخص بولا اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد پھر بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر بولا لا الہ الا انتا شبحانکا انی کنتوں من الظالمین پھر بولا سبحان اللہ و بحمدی شبحان اللہ علی العظیم اس طرح اس سخص نے ستیر ہزار نیکیہ کم لی اور وہ سخص آپ ہیں اب آپ چاہیں تو آگے شیئر کریں جو سخص سوتے وقت اکیس بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس سے بدلے نیکی لکھو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سے ہیں ان سب کو فورڈ کریں اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنی لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اسلام علیکم تین چیزیں تین چیزیں ایک ہی زگہ پر ورش پاتی ہے فول کانٹا اور خصبو تین چیزیں ہر ایک کو ملتے ہیں خوشی گم اور موت تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے سورت جرت قسم تین چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو مرز گرز اور فرز تین چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ دعوت توفہ مشورہ تین چیزوں کو اپناو شبر زکر اور عزق کے حال تین چیزیں ہمیسا یاد رکھو نشیت احسان اور موت تین چیزیں پاک رکھو جسم لباش خیالات تین چیزیں ہاسیل کرو علم اخلاق اور ہنر تین چیزوں سے پچھو گیبت چگلی اور حشر تین چیزیں کابو میں رکھو زبان گوشہ اور نفس تین چیزیں ساتھ رکھو ایمان نکی اور سچائے پلیس ہے اے انسان رات کے تیری سے درتے ہو کبر سے کیوں نہیں جنت میں جانا چاہتے ہو مسجد میں کیوں نہیں رسوت دیتے ہو گریب کو کھانا کیوں نہیں دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن شریف کیوں نہیں گانا گاتے ہو درودے پاک پڑھتے کیوں نہیں دنیا بھی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو آخرت کے امتحان کے لیے کیوں نہیں خزول اسمس روز بیشتے ہو یہ اسمس کیوں نہیں فوروڈ ٹوال مسلیم اگر ہو دکے تو یہ مسجد لازمی پڑھو کے السلام علیکم ٹوالسلام علیکم ٹوالسلام علیکم علیکم